موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آبادار چینل سے میں میسیس حارم گلانی آپ سے مقاتب ہوں آج میں آپ کے سامنے متنجن بنا رہی ہوں میٹھی ڈیش ہے اور شادی بیعہ کے موقع پر اور خاص طرح پر عید بکرائی چھوڑی یعنی عید الفیٹر پر استعمال ہوتی ہے یہ بنتی ہے اور بہت شوک سے کھائی جاتی ہے اور شادی بیعہ کے موقع پر بھی بہت شوک سے بنائی جاتی ہے اور کھائی بھی جاتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ڈلتی ہیں آپ کی مرضی ہے آپ جتنی بھی چیزوں کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس میں کھائی بھی ڈل سکتا ہے اس میں مٹھائیاں بھی ڈلتی ہیں اس میں چم چم اور اس طرح چیزیں بھی ڈل جاتی ہیں گلاب جامر چم چم جو گئرہ لیکن میں اس وقت جو ہے صرف اشرفیاں ڈالوں گی اور ڈرائی پورٹس ڈالوں گی اور کلر ڈالوں گی اور یہ چیزیں میں آپ کو دکھاتے ہوں وں کیا ہے میں نے چیزیں نہیں ہے 1.5kg میں نے سیلا چاول لی ہے اور یہ بھگہ کر رکھے سکتا ہے تیر گھنٹے سے اور گھنٹے سے پانی میں نےWE дрین کر دیا ہے اور 1kg میں نے چین اسی طرح میں اپنے چینل پر اسلامبادار چینل کے پیج پر اشرفیاں بنانا سکھائی ہیں یہ وہی اشرفیاں ہیں جو میں نے بنانا سکھائی ہیں یہ تین کلر میں لئی ہیں گرین اورنج اور ریڈ یہ میں ڈالوں گی اس کے علاوہ 150 ml گھی ہے کھوپرا میں نے بھگویا ہے اس کو میں نے کاٹنا ہے پتلا پتلا باری کاٹوں گی اور جو بادام ہیں وہ بھی میں نے بھگویا ہے ان کا چھلکا اتارنا ہے یہ بھی چھلکا اتار جائے گا اور چھوٹی الائچی میں نے 8-10 لئی ہیں یہ بھی ان کا منہ کھول کر ان کو توڑ کر ڈالا جائے گا اب بس اب ہم شروع کرتے ہیں اس کا پروسس اس کے لئے میں نے کھلا ہے یہ ایک دلچی میں پانی لیا ہے 4 کلو پانی لیا ہے یعنی 4 لٹر پانی سوری لیا ہے 4 لٹر پانی جو ہے اس میں میں نے 1.5 کلو چاوال وایل کرنے ہیں تو یہ پانی میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہوئے اور اس میں میں چاوال ڈال دیتی ہوں داکہ وایل ہو جائیں اور سیلا چاوال آپ نے لینے ہیں متنجن کے لئے یہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں ادھو اکر ان کا پانی مکال لیا ہے اور اب یہ اس میں ڈال رہی ہیں اور یہ ہم چاوال اس میں سارے ڈال دیں گے اور اب وایل ہونے کا انتظار کرتے ہیں چاوال ہمارے وایل ہو گئے ہیں اور اب ہم اگلا پروسس شروع کرتے ہیں اور پانی ہم نے اس میں سے نکال دیا ہے چاوال میں سے یہ سادھے چاوال کیار ہو گئی اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنے وہاں کو اتاتے ہیں ہم دیکھ چی میں یہ گھی ڈالیں گے جو ہم نے لیا ہے اب ہم اس پر الائچی ڈالیں گے چھوٹی الائچی کے موں کھول کے پھر ڈالیں گے wanna اس کے بعد ہمارے وایل ہوں پانی ہمارے وایل ہمارے وایل چھوٹی الائچی دائیں گے دائیں بھے دیکھیں اس میں پانی ہمارے وایل ہونے ڈالیں گے اور اس کننی میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تقریبا آلی پیالی 6 نیبل سپون کے براو اب یہ سارے چاپل ہم اس میں ڈال دیں گے مکمل چاوڑ ڈال کر دم پر رکھ دیں گے جس طرح ہم چاوڑ ڈالتے جا رہے ہیں سا ستھوڑا ڈرائی پھروٹ بھی اسی طرح اپر چھوڑکتے جائیں گے اس تکے سے پادام اور کھوپرا تھوڑا تھوڑا یعنی ہر تھوڑجے کے بعد دو تین پلیٹے میں ڈال کے پلیٹے میں ڈال دیں گے ڈرائی پھروٹ اب ہم اس کو تھوڑا سا ہلا دیں گے اس ٹکے سے یہ نیچے سے چینے اوپر اوپر سے نیچے چاوڑ سا دیں اس طرح کر کے اچھے ٹکے سے ہلانے کے بعد دم پر رکھیں گے ہم کمبل میں نے چاوڑ سارے ہلا دیئے ہیں اب اس کو دم پر رکھیں گے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر اگلا پروسس کریں گے تقریبا پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے اور اس کو میں آپ اشرفیاں ڈالوں گے پہلے اشرفیاں ڈالوں گے تین جگہ الگ الگ اشرفیاں رکھوں گے ابھی مکس نہیں کروں گے تاکہ اس کا کلر مکس نہ ہو اس لیے اس کو ابھی دم پر ہی رکھنا ہے آدھا دم آگیا ہوئے آدھا اس کے ساتھ آئے گا اور اب ہم جن کلروں کی میں نے اشرفیاں رکھی ہیں انہی انہی کلروں کا کلر جو ہے میں اس جگہ پر ڈال دوں گی اس طریقے سے سارے کلر ڈالنے کے پاس اب میں اس کو بند کر دوں گی دوبارہ اور مزید اس کو جو دامانہ ہے مکمل کروں گی زردہ ہمارا ریڈی ہو گیا اور اب ہم اس کو رشاوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دوارہ موسیقی 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 موسیقی